اسلام علیکم اور بہت دن ہو گئے ہیں مدرسے کے بچوں کو میں نے دعوت نہیں دی ہے تو سوچا کہ ان کو میں آج دعوت دوں گا تو آج میں نے مدرسے کے بچوں کیلئے رکھی ہے دعوت اور آج ان کے لئے بننے والی ہے انڈے کی تہاری کیونکہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس میں کوئی مائرنیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے فورا بن جاتی ہے ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور خاص کر کے بچوں کو انڈے کی تہاری بہت پسند آتی ہے ویسے تو مجھے سات بجنے سے پہلے بنانا تھا لیکن بارش کے وجہ سے سارا پلان چوپٹ ہو گیا لیکن فیل بھی میں نے جیسے تیسے کر کے انڈے کی تہاری بنا لی ہے تو اس کی ریزے پی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں تو میں بنانے والا ہوں دو کلو تہاری تو اس کی لیے میں نے بیس انڈے اُبال لیے ہیں ایک فرائنگ پین میں میں نے تھوڑا چا تیل دالا ہے اس میں دالا ہے حلدی اور لال مرچ اس کو چار سے پانچ سگر تک گھونیں گے اور اس میں ڈالیں گے بوائل کی ہوئے انڈے اور انڈوں کو ٹوس کرتے ہوئے اچھے سے چار سے پانچ منٹ تک اسے فرائے کریں گے ان کے اوپر ایسے پیچس آنے چاہیے تو یہ پرفیکٹلی فرائیڈ ہے انڈے ہمارے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں ان کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ایک بڑے سے بھگونے میں میں نے لیا ہے آدھا کلو تیل اس میں ہم دالیں گے کچھ سوکھے مسالے تو یہ اس میں میں ڈال رہا ہوں دس سے بارہ لاغ چار سے پانچ ہری الائچی دو بڑی الائچی پندرہ سے بیس کالی مرچ ایک ٹیسپن شاہی جیرہ کچھ تیش پتہ دو دالچینی کے ٹکڑے اور ایک بادیان کا پھول ان سارے مسالوں کو ہم تیل میں ایک سے دو مین تک فرائے کریں گے اس کے بعد میں اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کلو فائنلی سلائسٹ پیاز پیاز کو بھی ہمیں بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے اور جب پیاز ہلکی براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپن بھر کر ادھا کلو فائنلی سلائسٹ پیاز اور پھر اس کے بعد میں ادھا کلو فائنلی سلائسٹ کی کچھ مہک جانے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اس پروسس میں پیاز بھی گولڈن براؤن ہو جائے گی نیکسٹ اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ ہری مرچ اور ان کو ایک سے دو مین تک فرائے کریں گے اس کے بعد میں اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ بھر کر چوپٹ کودینہ اور ایک کپ چوپٹ کودینہ ان کو تیل میں ہی ہم فرائے کریں گے ایسا کرنے سے تاری میں خوشب بہت اچھی آتی ہے نیکسٹ اس میں ہم ڈالیں گے زہرہ سی حلوی اور ایک چمچ بھر کر لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ مرچی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گے آدھا کلو چوپ کیے ہوئے ٹاماٹر اور ٹاماٹر کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ڈھک کر ٹاماٹر کے سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اسے لگ بگ پانچ سے چھے منٹ لگ جائیں گے ٹاماٹر کے سوفٹ ہونے میں ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں گل گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سوکھی مسالے جس میں میں ڈال رہا ہوں ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ جیرہ پاوڈر اس کو اچھے سے ملائیں گے مسالوں کے ساتھ میں دھیان رہے مسالہ نیچے لگ نہ جائیں نیکس اس میں ڈالیں گے دو سے تین نیمبو کا رس اور اچھے سے ملائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی یہ ساڑھے تین سو سے چار سو گرام دہی ہے یعنی لگ بگ آدھا لٹر دہی ہے اسے ڈال کر اچھے سے ملائیں گے اور مسالوں سے تیل الگ ہونے تک پکائیں گے ساتھ میں میں اس میں ڈال رہا ہوں ہوم میٹ گرام مسالہ اور یہ ہمارا تہاری کا مسالہ تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے حضب زائی کا نمک اور تھوڑی سی کسوری میدھی اب اس میں ہمیں پانی ڈالنا ہے تو جتنا ہمارا چاول ہے اس سے دو گونے سے کم پانی ڈالنا ہے کیونکہ مسالے میں بھی پانی ابھی باقی ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر یہ آپشنل ہے اسے اچھے سے مکس کر کے اسے ہم ڈھک کر پانی میں اُبال آنے دیں گے پانی اچھے سے اُبالنے لگے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے دھوئے ہوئے چاول اور ہلکے ہاتھوں سے ایک باری سے مکس کریں گے اس کے بعد میں اسے ہم ڈھکیں گے لیکن تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں گے اور پانی کے 80% سوکنے تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی لگ بگ سوک گیا ہے بلکل تھوڑا پانی باقی ہے اس پوائنٹ پر ہم پھر سے ایک بار اسے ملائیں گے اور اس کے اُبال رکھیں گے فرائیڈ بوائلڈ اڈے آپ چاہے تو اس کو ایسے اوپر ہی رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے ہلکے ہاتھوں سے چاول کے اندر دبا سکتے ہیں ایسے لیکن زیادہ اندر بھی نہ ڈالے ورنہ نکالتے وقت یہ پھوٹ جائیں گے یہ میں نے انڈوں کو چاول کے اندر ملا دیا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز اور اسے اب ہم دم پر پکائیں گے اس پر میں نے ڈالا ہے گیلا کپڑا اسے ڈھک دیا ہے اس کے اوپر میں نے رکھا ہے ایک وزندار چیز اور اس بھگونے کو میں نے رکھا ہے تبے کے اوپر تو اسے پانچ منٹ تک فل فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد میں لو فلیم پر دس منٹ تک رکھیں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے فلیم کو بند کرنے کے بعد اسے میں نے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیا تھا تو یہ ہماری انڈے کی تہاری تیار ہو گئی ہے لائٹ بار بار چلی جا رہی تھی تو میں نے بچوں کا ریاکشن لے نہیں پایا لیکن یقین جانئے بہت بڑیا بنی تھی تہاری تو آپ بھی یہ رس اپی ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک دیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں کمنٹ کریں ضرور شیئر کریں اللہ حافظ